اسلام علیکم دی بوس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں دی بوس میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ان شخصیات سے جو ہماری لیے ایک رول موڈل کی حیثت رکھتے ہیں ہماری آج کی شخصیت بھی انہی میں سے ایک ہیں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں میں ان کا تاروخ سو آپ سے کرواؤں گی لیکن بڑی مزید کی بات یہ کہ ہمارے اس پروگرام میں وہ ہمیں بتائیں گے اپنی پرسنل لائف پروفائل اور اچیفمنٹ کے بارے میں تو آئیے ان سے ملتے ہیں ہمارے ساتھ اس کو موجود ہیں سہیے تنویر احمد ڈائریکٹر جنرل آف کسٹم این ویلویشن اسلام علیکم تنویر صاحب کیسے ہیں آپ تینکیو سو میک تنویر صاحب آپ نے اپنی بوسی لائف دکھانے کے لیے ہمیں اپنے آفیس میں انوائیٹ کیا سوال مجھے بڑا اچھا لگا اور ایک اور سرپرائز رو ہم اپنے ناظرین کو دیں گے لیکن سب سے پہلے تنویر صاحب کے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کے ساتھ میں موجود ہوں اور میں تنویر صاحب پہلا سوال آپ سے جو کروں گی اس میں صرف یہی ہے کہ اگر تنویر صاحب کو کسی نے دو الفاظ میں جاننا ہوں آپ کے بارے میں تو وہ دو الفاظ آپ کی نظر میں کیا ہیں بڑا مشکل آپ نے سوال کر دیا ایک تو یہ کہ اپنے موو یا مٹھو بننا کچھ اچھا بھی نہیں لگتا اور اپنی بات تعریفیاں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا صحیح لیکن یہ ہے کہ لوگ مجھے جس حوالے سے جانتے ہیں نورمالی دھرے دو لائف اور ہے اور یہاں کی آفیس کی آر ہے آفیس میں لوگ مجھے ایزا very hard working very competent اور جس کو کہ تانوم پہ دسترس حاصل ہے اس حوالے سے کیونکہ کتابیں میں لکھی ہیں اور بہت منہ ایزا نے پروڈیٹس کی کام کیا دپارمنٹ کے لئے بہت منٹیبوشن وہ سوالے سے جانتے ہیں یا پھر آمان بھری ہمبل مہن وہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی دروادہ کھولیں آ جائیں کوئی as such صحیح بالکل یہ ہے اس میں میں آپ کی اس بات کی بلکل صحیح تصیح کروں ہی کہ ہم بھی آئیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور جبکہ ہم نے سوچا تھا پتہ نہیں کتنی رکاوٹیں ہوں گی کیا ہوگا لیکن بہت آسان ہی آپ تک ہماری دسترس ہو گئی بہت شکریہ آپ کے ایک بار پھر سے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اس پروڈیٹس کا فارمیٹ بتاؤں کی میں تنویر صاحب ہمارے پروڈیٹس کا فارمیٹ ہم اسے چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے بچپن دوسرا جوانی میریڈ لائف اور لاس میں بہترین کامیاب بچپن جیسے کہ آپ نے بتایا جس طرح آپ نے ابھی اپنے بارے میں جو دو لفظ بتائیا اس میں ایک یہ چیز بھی بتائی ہے سب سے پہلے آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں آپ کا بچپن کہاں گزرا برات اب کیا ہوا اور کیسے بھی بچپن میں آپ بچپن میں اپنے مہباب کے ساتھ لیکن بیچ کا میرا جو کوئی کلاس اور بچپن ہوتا ہے اور میٹرک تک پوچھے ساتھ ساتھ میں او دومانے میں شہر یہی کوئی نظر رویارت تھا کہ میں نانا نانی اور فالا اور مامو مجھے دن وہاں پر براؤٹا ہوا پانچے اور میرے انکل کا مامو کا ان کا بہت برہتر بھی بچپن جو تھا وہ وہ بہت ساری جگہوں پر بہتان بھی بحاول پور بھی کیونکہ وہ سینئر آفسر تھے تو ان کے ساتھ پھر مختلف جگہ پر میری ایڈوکیشن ہوئی اس کے بعد پھر جہور میں مسلم آئی سکول ہے وہاں پر وہ بہت اچھا سکول تھا تو وہاں سے میکرک کیا تو آپ کہہ لیجے کہ پھر FSC اب ہم یہاں تھوڑا روک جاتے ہیں میٹرک پہ کیونکہ کچھ باتیں آپ نے بڑی اچھی کی ہیں اس دوران جس میں میں اسے کنچنیویسلی کروں گی کہ میرے لیے بھی اور ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے ایک سوال آپ سے پوچھنا وہ یہ کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا براؤٹ اپ جب ہوا شروع میں کے جو آپ نے بچپن کے دن ہے وہ اپنے آپ نے مامو یعنی ننیال خالان اور نانی ان کے ساتھ گزارا جوائن فرمیلی سسٹم اس سے ذہن میں ایک چیز آتی ہے میرے خیال ہے جوائن فرمیلی سسٹم ہی تھا جس کے ساتھ آپ کا براؤٹ اپ ہوا تو کیا کہیں گے کیا اب اس طرح کا جس طرح آپ نے بھی خود کہا کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا یا زادہ دیکھنے میں آتا تھا کیا جوائن فرمیلی سسٹم ہونا اچھی چیز تھی یا بری چیز تھی ادھر سے پہلی بات ہے کہ میرے والدین جو تھے وہ الیدہ رہتے تھے وہ بلکل وہ تھے لاہور میں اور میں مطلب کہ ان کی اگر پوستنگ ہوئی ہے بھاوالپورت ان کے ساتھ وہاں چلا گیا اگر کہیں اور ان کی ہوئی ہے میں ملتان میں یا ایک چھوٹی جگہ تھی جیسے آپ کے فادر کی جو ہے پوستنگ ہوتی تھی مامو کی میں مامو کی میں تو ان کے ساتھ میں دو تین جگہ گیا تو we were apart لیکن جوائنٹ فیمیلی سسٹم مجھے تو ہماری ایک کہلیں کہ پرائٹ تھی جیسے جیسے لیکن کوئی بھی معاشرہ جیسے جیسے اندوسٹریل ترقی کرتا ہے تو جوائنٹ فیمیلی سسٹم ٹوٹتا جے اور اس نے ٹوٹنا ہے کیونکہ ظاہر ہے شہروں کی اپنی کنسٹرینٹس ہیں ایک نومک سچویشن تو جب آپ گاؤں میں ہیں اور گاؤں بھی ہے اور تمین بھی پنجاب میں تو وہاں پر جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر ظاہر اور ابھی بھی جو چھوٹی شہر ہے وہاں پر جوائنٹ فیمیلی سسٹم لیکن ہاں پر ٹوٹوں ٹوٹ اور یہ جو آپ دیکھیں اور اوڈ ہومز اور فلانا اور یہ جو کامسپس اندوسرم یہ ہی آ رہے ہیں کہ کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہے لیکن جائنٹ فیمیلی سسٹم ڈیفنیٹلی اوڑت اپ میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اپ کی تربیت تربیت کی اگر میں بات کر دوں تانویر صاحب مائٹرک تک کس نے ذکر کیا مائٹرکز جس ظاہری بات ہے جس تین ایج میں آپ آ جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے کے بچپن کے اگر میں آپ سے پوچھوں بہن بھائی آپ کے کتنے تھے آپ کا نمبر کونسا کیا آپ کس طرح کے سیریس سے بچے تھے بس پڑھاکو یا تھے ہاں شرارت بھی کرنی چاہیے کیا کہیں گے اپنے بارے ہم شے بہن بھائی ہیں تین بھائی اور تین بہنیں اب تو میرے دو بھائی جی وہ باہر ہیں اور وہ سیٹرڈی ان امریکہ اور لیکن میں بچپن میں پڑھتا بہت زیادہ تھا اور بہت پڑھاکو لیکن اس سے زیادہ شرارتی تھی اس سے زیادہ شرارتی کوئی جیتا ہر وقت صدا ملی رہتی تھی ہر وقت کوئی ایڈوینچر کرنی اور ایون اپ ٹل اکیڈمی دور میں بھی وہ شرارتیں ہیں اور وہ رہی ہیں اس کے بعد پھر خیر جیسی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو ایف ایسی کے بعد سیریس ہو جاتے ہیں لیکن بچپن میں بے بہت شرارتیں ہیں تو کوئی شرارت جو آپ ہمیں شیئر کرنا چاہیں اور یاداتی ہو یا فرینٹ کے ساتھ کی ہو یا کزنز کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ کس کے ساتھ جو یاد بھی آتے ہو کہ اگر موقع ملے تو پھر یہ شرارت کرو بہت ساری شرارتیں ہیں لیکن بچوں کو کزنز کو تان کرنا کوئی شادیوں پر کٹھے ہوگیا کسی کی چیزیں گوڑیاں چھکا لینے ہیں یہ کر دینے ہیں باگ سے گزر رہے ہیں تو طولہ بنایا سب بچوں کو ساتھ لیا حالانکہ اپنی بینی ہوتی تھی کہیں سے بیر توڑ رہے ہیں کہیں سے وہ مالی پیچھے پیچھے دور رہے ہیں اور اس طرح کی بے بہت چیزیں چیزیں کو چھل کسی کی موٹر سائکل کسی کی یہ لیڈ آف کرتے ہیں یعنی شرارت کرنے میں کارلز کو یا پرینڈز کو تو اس میں بہت سے ایسے کسی ہیں لیکن اور وہ بعد میں بھی جا رہی نہیں لیکن پھر اس کے بعد آئی تینک کہ ایڈیوکیشن کمپیٹ ہونے کے ساتھ ہے کہتے ہیں سب لوگ مس کرتے ہیں اپنے بچپن کو بہت زیادہ آپ کرتے ہیں کبھیلوں میں سب سے زیادہ کوئی ایسا فرینڈ یا کوئی کزن جس سے آپ مس کرتے ہوں اور آپ ابھی بھی انہیں جانتے بھی ہوں لیکن ملاقات نہ اپاتی ہو بہت سے بچپن کے اس طرح کے دوست تھے لیکن وہ دیفرنٹ شہروں میں اور جاتے جیسے آپ چینج ہوتے ہیں تو وہ پھر اگر آپ اپنے شہر کا بھی چھوڑے ہیں میری باقی ساری فراتب لاہور میں ہیں اب تو لاہور میں آپ کے پرانے آٹھ دس فرینڈز ہیں ان سے آپ سے بلاتات ہیں آپ اپنے نئے سرکل کے اندر ایجزت ہو جاتے ہیں جو کہ job related اور وہ ہے کچھ دوست رہ جاتے ہیں لیکن بہت کیونکہ میں لاہور سے اس کے بعد کراچیا کے اور یہاں پر بارہ سال ہو جائے ہیں چودہ سال تنویر صاحب آپ سبلنگ کا بتایا تھے تین بہائی اور تین بہنیں آپ کا نمبر میرا دوسرہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بہت پڑھایا بھی یہ بھی کیا رو بھی جمایا لیکن دوستوں کے طرح بھی بہن بھائیوں سے بہت تکلوفی کوئی بڑے چھوٹی جس کے زیادہ کلوز کون سے بہن بھائی کے زیادہ کلوز میری بڑی بہن تھی فورٹنیٹلی لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر تھی لیکن ان کے ساتھ میرا باقی جو نیچے دو بہن بھائی تھی بہت ایک بھائی بھائی 今 پر ڈاکٹر بھائی داریکٹر ایسی سے کر سکتا ہے می مادر وہ بہت زیادہ غروب داب ہالی میں سمجھتا ہے آپ کہیں گے بہت صوب کیونکہ ہوا تھا کہ بچے امیوں کو سیف سائٹ سمجھتے ہیں اپنے اببو ہوتے ہیں ان کو بڑا غصہ آتا تھا ایک دفعہ گلاس دے کے مارا آج تک نشان یہاں پر ہے تو یہ آپ کی شرارت تھی جس نے گنسا دیایا تو یہ شرارت آپ کو یاد ہی جس پر آپ کی گلاس لگا تو وہ تو یہ کیار شرارت تھی لیکن لیکن بای فادہ وہ ایسی صافت اور ان سمجھ لے کہ مولانا سمجھ لیا کہ بہت زیادہ نماز پرہیدگاری پڑے لکھی فیملی اور مدر جو تھی وہ پڑھاتی تھی پرنسپل ہی سکول میں اور پھر بریف عرصے میں انہوں نے چھوڑ دیا لیکن ان کو بچپن سے کیونکہ پڑھنے کا اور تمام اخبار کولم شہر و شائری کتابیں وہ چیز پھر آپ میں بھی آئی آئی تھی میں یہ چیزیں وہاں سے ہیں مدر کی پرسنلیٹی کا اور انکل کی بہت زیادہ اثر بہت زیادہ بہت زیادہ رہا ہوا ہوا سکھتا ہے مجھے گھر میں نے شرور کیا گریجویشن میں نے اور مجھے گھر میں نے کیا جاہر سے پھر یہ ہے کہ اس کے بعد کچھ شوق ہوا تو کمپیوٹر کا کمپیوٹر کیا چیز ہے میں نے کمپیوٹر سب سے پہلے ایٹی نائن میں نے کارمی یا ایٹی ایٹ میں شد خریدا کیا چیز ہے اس وقت سے کام کرنا شروع کیا حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں ہی تو جیز شوق ہوا پھر یہ کہ بہت سی لینگوژیس پڑھی پاسکر سی پلس پلس سال کا ڈبلوما کیا اورکل وہ کیا پھر یہ تھا کہ یہاں ترہاچی آیا تو یہاں پر تو ساوزمنٹ مل اس کے بعد پھر یہاں پر پاکستان انٹیٹیوٹ مینجمیٹ ہے وہاں سے ایم بے کیا اس سے پہلے پنجاب ایم سٹی سے پہلے پنجاب ایم سٹی سے لائے پڑھا پڑھا لیکن لیکن بسی کل آپ سمیھ لیجئے که جو فرمال ڈیوکیشن مسترس ان کیمیسٹری اور ڈینبی ایم بے یہ تانویر احمد کا تارگت کیا تھا تانویر احمد کیا تھا یہ حاصل کی اور اتنا پڑھا کیا سوچ کے یہ سب کیا کیا تارگت یہی تھا میرے چال میں تارگت تو یہ نہیں تارگت تارگت سب سے پہلے تو شید فادر نے کہا کہ باہت چلے لیکن اپنے کانے میں کوئی دیکھنے کا خواب تھا سب کو مجھے کوئی تنا وہ نہیں تھا بڑی بھینڈ داکٹر تھی لیلی سائنس بس ٹھیک ہے لیکن یہ ہے پھر ماسٹرز کردی ہماردی سے اور سی ایس اس کا نہیں سوچا تو اپنا بزنس کا ارادہ تھا یا کچھ اور ارادہ تھا کہ اپنا کچھ کیا لے لیکن بس کسی نے کہا اور سی ایس اس کا دیکھنے صرف موکر گئے اور اثر وائز میرے فادر چاہتے تھے کہ میں باہر جاؤں باہر سے جا کے کوئی ڈگری ڈگری لوں یا باہر جا کے پڑھوں میرا ہو بھی گیا باہر امریکہ کا لیکن at the moment CSF کا ریزرٹ ہے میں نے چھوڑے بھائی کو کہا بھائی تم جائے کسمت اس کی تھی وہ باہر گیا اس نے وہاں انجنرین کر لی and he settled there in u.s. نکترہ بھائی وہ بھی وہاں پر صحیح تارگیٹ یہ نہیں تھا لیکن ہاں بس آگے چلتے چلتے ایک روٹین بنی تو پھر آپ اس طرف آگئے صحیح تنویل صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا پنجاب انیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہاں پہ لاہور میں زیادہ آپ کا براؤٹ اپ ہوا لاہور کی ایک بڑی مشہور جگہ ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے نہر وہاں کی اور اگر لڑکا کہتے ہیں یہی ہیں ناظرین کو میں وہاں پہ اگر لڑکی جب بڑے ہوتے تو ایک ان کا بڑا فن ہے کہ وہ نہر میں ضرور وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں ضرور وہاں پہ جا کے نہاتے ہیں اور شوق پورا کرتے ہیں کیا کبھی آپ نے اس نہر میں جانا ہوا اتفاق ہوا کہ کہتے ہیں کہ لاہور کے بارے میں ایک اور چیز جو میں اور پڑا سا ڈسکس کروں کہ میرا بھی براؤٹ اپ واقع ہے کہ کہیں کوئی ایڈرس پوچھتا ہے نہیں تو کہتے ہیں بس نہروں نہر چلے جاؤ کہ ایسا ہے وہ جو نہر تھی وہ تو بڑی ایک ایڈوٹیشن میں ہاں بہت ساری اور پنجاب انیورسٹی میں ہیں ہاں ہاں ناور اس میں کالیج میں تو شام کو پورا گروپ پر اکٹھا ہوتا تھا تو نہر کے کنہارے آہاں تو بڑے سختیں ہوں گے اس کے بعد بڑی سختیں ہوں گا یہو گے لہذا ایک اور ماں ان میں بہت ساتھی تھی جمعми بہت بہت تھی اور نہرے اسیا سرخ اور اسیا سبز تھی اس میں دائید تھی لیکن ہی ہے کہ نہر اور اور صبح کو باہر وہ دیس کالر صبح کو موٹر سایکل پہ جانا تو ہم سے ٹھنڈ دوزق کہے بھی اچھا آپ تو مجھے لگتا کہ شاید اتنی سردی بھی پڑتی اور اتنی it's not that much یا پھر شاید ہم لوگ اس میں ہیں نہیں تو زمانے میں تو اس کو اور گرمیوں میں میں بہا گرمی لیکن definitely وہاں پر چہل قدمی بھی کرنی وہ بیٹھنا بھی تنری صاحب آپ کے ایجوکیشن ہو گئی میں نے آپ کا تارگر بھی پوچھتیا لیکن ایک چیز اور ایڈیل بھی ضرور ہوتا ہے اگر میں کہا آپ کا ایڈیل تھا تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کے مامو بہت بچپن میں 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 پرابلی ان 4-5 کلالس وہی نظر آتے تھے تو انہی کے ساتھ بڑت اپ بہتا تھا وہی نظر آنے لگے لیکن تھوڑا سی بڑے ہوئے تو پھر سمجھ میں آئی ایم ان 9-10 کے نہیں کچھ اور کرنا ہے اور پڑھائی کی طرف بھی بہت بھائی کیury اگر کنی اسلام آباد میں جانتے ہیں اگر کنی اسلام آباد میں جانتے ہیں اگر کنی اسلام آباد میں جانتے ہیں شاید وہاں کامیاب ہوتا ہے صحیح تنویر صاحب ابھی میں نے اپنے ناظرین کو بتایا شروع کرتے ہیں کہ ایک اور سرپرائز بھی ہم انہیں دیں گے اور وہ سرپرائز میں بتاؤں گی ان کو لیکن تھوڑا سا آپ کی فیملی لائف کی طرف آ جاتے ہیں سمجھ جائیں گے ہمارے ناظرین اس بات سے کہ میں ان کو آپ کی فیملی سے ملوانے بھی ضرور لے جاؤں گی لیکن یہاں پہ بات کروں کہ ابھی یہ تو آپ کی باسی لائف میں دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا جس طرح جس طریقے سے آپ نے مینج کیا ہوا ہے اور آپ کا یہ ستتاپ ہے سارا گھر کو کون مینج کرتا ہے گھر میں کیا آپ زیادہ باسی ہیں یا نہیں یا بس آپ کہتے ہیں اب یہ 9 to 5 والا ٹائم میرا ہو گیا پورا آپ کیسے 9 to 5 میں بھی بڑا ایزی ہوں ایزیوں گویں جب صاortzę ہم میں اس کے کلیں نصال نہیں depart جا کوئی کا ٹروگ ہے کہ تиру گیا تو میں نے اس میں دخل اندازی نہیں کر رہی جو مردی آپ کریں تو ہم نے اپنے ڈیوائٹ کیا ایسا ہی یہاں پہ بھی آپ کہہ کہ وہ بھی کبھی انٹرفین نہیں کرتے ہوں گی آپ کے کسی کام میں خاصتا ہوں گے وہ تو ایک ٹیکنیکل سا ہے ایسی رادر سپورٹ کیونکہ میں داہر ہے کہ میں نے کوئی چار پانچ کتابیں لکھی ہیں وہ کی اس کے لئے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو I'll show you my books at my home ان books کے بارے میں بھی آپ سے میں جانوں گی وہ میں آپ کو گھر پہ دکھاؤں گا جی بالکل ان کے بارے میں آپ سے جانوں گی لیکن ایک چیز جو میں آپ سے یہاں ہی پوچھ کے جاؤں گی کہ اگر if you could retire tomorrow what would you do کیا کریں گے آپ پھر میرے خیال میں دو کام کرنے چاہیے ایک تو probably some philanthropic انسانیت کی کہلی جئے خدمت اس ٹائپ کی کوئی چیز اس میں already بھی ہے تو اس کو کروں گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اپنے کتابیں لکھنے کا مجھے وہ میرا جاری رہے چار پانچ کتابیں لکھنے ہیں اور دپارٹمنٹ کے لئے بہت سے یعنی کہ کنٹریبیوٹ کیا ہے جتنی حد تک ہوتی ہے اور لوگوں نے بھی بے بھا کیا ہے اور سب سے بڑی بات آپ نے کہہ رہے کہ اپنے میں دپارٹمنٹ کے لئے لکھی ہے اپنے دپارٹمنٹ کے لئے لکھی ہے ایک چیز جو میں آپ سے جانا چاہوں گی آپ کو جے دپارٹمنٹ ہے اس کے لئے آپ نے کیا کیا اور کیا مزید آپ کے آگے کوشش ہوں گی اس کے لئے دپارٹمنٹ کے لئے سب ہی لوگوں نے ہمارے لوگ بہت سارے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سب ہی لوگ کر رہے ہیں اس میں سے میں بھی ایک ہوں بہت ساری چیزیں بہت ساری ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ ہم میرے بہت سارے کام گھومتے پھرتے میرے پاس آ جاتے تھے مثال کے تو پر افغان فراندی ٹریڈی اس کو پورے کو میں نے بنایا اور افغان سام کے ساتھ نگویشیٹ کیا پانچ ساتھ ان کے ساتھ میٹیں جو ہم نے بنانا تھا اس کے رسپانس یہ وہ بہت سارے ملکوں میں ریپریزنٹ کیا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر ویب بیسٹ سیسٹم ہے ہم نے کمپیوٹرائز سیسٹم بنایا جس کو کہ پائلٹ آئی سٹارٹڈ ہے اس کو کامیابی سے بنایا تو باہر کی فرم جو تھی مانگ رہی تھی تو ہم نے دس کروڑ میں سیسٹم کمپلی بنایا اور بڑا سکسٹفولی الحمدللہ وہ چل رہا ہے جو بڑے حران ہیں اب یہ ایک فائنل کتاب اور میں لکھ رہا ہوں دیپارٹمنٹ کے لئے تاکہ لوگوں کو آسانی ہوگے دیپارٹمنٹ کے لئے کیا کہ آگے آنے والے لوگ ان کو سب کچھ ایک طرح دیکھا پکا پکا ملے گا وہ تمام ڈائیڈرز لے سکیں گے اسی طرح ہی ہے کہ دیپارٹمنٹ میں صرف ہی ہے کہ ہم نے انڈسٹری کو بہت بوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ انڈسٹری کو اس کو پرٹیکشن دے اور اپنی میلیو فٹس کی ہے پورٹٹ آئیکم سے تاکہ پرٹیکشن ملے یہ چاندک چیز ہے اور آپ کی کیا کیا اچیومنٹ سے آپ سے جانیں گے لیکن اپنے ناظرین کو بتائیں گے آپ کو لے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں یہ بہوس ہے یا ان کی فیملی بہوس ہے لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک جی جناب بریک سے آگے ہوں واپس اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بوس میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علی اور دی بوس میں آج ہمارے جو گیسٹ ہیں بریک سے پہلے آپ نے ان کے بارے میں بہت کچھ جانا اور اس وقت آپ دیکھنے کے منظر بلکل چینج ہو چکا ہے پہلے ہم ان کے آفس میں تھے اب ان کے گھر میں موجود ہیں ہاں میری مجبوری ہے کہ میں اپنا ڈریس چینج نہیں کر سکی اس کی وجہ یہ کہ مجھے دوبارہ آفس جانا پڑتا لیکن تنویر صاحب ہمارے صاحب ہیں سید تنویر احمی صاحب ڈائریکٹر جنرل آف کسٹرم ویلیویشن جسنا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچپن کے بارے میں تو بڑے مزے مزے کی باتیں کی ہیں لیکن اب جب منظر بلکل بدل گیا ہے تو اور حسین ہو گیا ہے پہلے حسین تھا کیونکہ اب ان کی میسیز ہمارے صاحب موجود ہیں سمیہ بخاری صاحبہ ان سے ہی ملتے ہیں اسلام علیکم آپ کو ویلکم کرتے ہیں سمیہ لیکن یہاں پہ ابھی تنویر صاحب ایک بار پھر سے آپ کی طرف آؤں گی جو کہ گھر واپس آگیا ہے میں نے بریک سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ گھر جا کے پوچھوں گی کہ گھر میں سب سے زیادہ کس کی چلتی ہے تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ تو مجھے بالوں میں لیکن اس وقت سمیہ سے پوچھتے ہیں سمیہ گھر میں کس کی سب سے زیادہ چلتی ہے ای تنگ میری آپ کی چلتی ہے کبھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں تنویر صاحب ان کی عادت کیسی ہے آپ کے ساتھ پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ پوچھتے ہیں یا آپ پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے اے بات جو طرف آنیا ہے ایس 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 آپ نے اس طرح کہا کہ آپ کے ہزبنٹ جو ہے وہ مور دین فرینڈ کہ فرینڈ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں دونوں ہی ایک طرح سے کمپرومائز کر کے چلتے ہیں جب ہی اچھی لائف بھی بلدرتی ہے سمیہ صاحب آپ سے پوچھوں گے اگر میں سمیہ کے بارے میں آپ سے جانا چاہوں کہ آپ سمیہ کو کون سی اچھی عادت ہے سمیہ کی جو آپ کو بہت پسند رہے اور کون کون سی اچھی عادت ہے جو میں بعد میں پوچھوں گی آپ سے جواب کو آپ کہتے ہیں سمیہ پلیز اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے سالوں میں تو نہیں کیا نہیں اس کی اچھی عادتوں میں یہ کہ میرے ساتھ میرے پورا داہر ہے کہ ہماری پوری فیملی اس میں بڑا کلوز انٹریکشن اور صرف فیملی سے بھی نہیں بلکہ آؤٹسائیڈ بھی شیز ویری گوڈ اٹھارٹ ہر بندے کی مدد کرنی ہے کوئی غریب ہے کوئی دوسرا ہے کوئی آتا جاتا ہے کسی نے کہہ دیا ہے تو بس ہر always I like it کیونکہ میں خود بھی اسی پناکے ہیں یہی ہوتا ہے کہ جو انسانیت ہے it's the prime thing صحیح تو وہ مجھے اس کی ایک عادت جو ہے وہ بہت اچھی رکھتی ہے باقی جو بری عادتیں ہیں بری عادتوں میں یہ ہے عادتیں بول رہے ہیں سمیہ گولیاں کھانے کی میں یہ بڑی وہ ہے سردرس فوراں گولی فلانا گولی نین نیاری گولی ہر چیز کی فوراں گولی بغیر پوچھے میں بڑا تنگ پڑتا ہوں کہ ہر چیز میں تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن لو تو ریلیف میں جائے گا ویسے عموماً جو ہے جب تنویر صاحب کیونکہ ان کا بیزی شیڈیول ہے ٹرابلنگ بھی یقیناً بہت زیادہ کرتے ہیں تو ٹرابلنگ کرتے ہیں تو کبھی کوئی کمپلین ہوتی ہے کہ کہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں یا کہیں آپ کے ساتھ نہیں جا پا رہے ہیں جی اوویسلی ان کے زیادہ تر بیزی شیڈیول ہوتا ہے بکرز میٹنگ ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ملائشیا میں تھے تو ہی ہیڈا ویری بیزی شیڈیول بہت مائی پیشنس بہت مائی پیشنس بہت میکنس تھی ہے کمپرنس تھی ہے تو دائرہ شام کو چار پانچ بجے آنا لیکن تو آپ مینج کر لیتے ہیں تنویر صاحب جی بلکل بہت خوبصورتی سے جیسے یہ پہنچتے ان کو ہوتا تھا کہ یہ سارا دن کی بیٹھی ہوئی ہے تو رش جلدی کرو چلو چلو ایسے تک می تو کولا لیمپور پہ دردر گھمانا بہت اچھی ہے بیٹس ان کے اندر جو شاید آپ سمجھیں گی کہ ایسا ویف آپ پچھ زیادہ ہی کر رہی ہیں بہت میر فیکٹ نہیں اگر جو فیکٹ ہے وہ تو فیکٹ ہے نا بہتر حسابن نہیں ہو سکتے اور بہت بری عادت جس طرح آپ کی تو چلیئے کہ میڈیسن لے لیتی ہیں چلو رلیف مل رہا ان کو لگتا کہ بری عادت ہے لیکن آپ شاید آپ کے لیے بیسٹ اس طرح آپشن ہوتا ہوگا سمٹمیر صاحب کی ہیس سمٹم شور ٹیمپر ہو جاتے ہیں اور میں کوشش ہوتی کہ میں ان کو موقع نہ دو یہ تو بہت اچھی بات ہے تنویر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی پرسنل انٹرس کی ہمیں بات کر لیتے ہیں مجدس سنتے ہیں میں مجدس سنتا بھی ہوں میں مجدسک پلے بھی کرتا ہوں زرودرز اور گانا گاتیں ہیں اور میں بلکل وہ کرلیے ہوں کبھی زندگی رہی تو مجدسک کے ساتھ آپ کو نہیں ابھی تو ابھی آپ کیا ایک دو اور ایسے کوئی گانا جو آپ سامیہ کے لئے جانا چاہتے ہیں میرے گانے مجدسک کے ساتھ آپ کو اچھا لگے گا نہیں ویسے ہی ہمیں ایسے بھی اچھا لگے گا ابھی فکر رہے ہیں لیکن کبھی دوست ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ چھوٹی موٹی کلوز جو اپنے کوئی دس بارہ فرینڈ ہیں اس کے ساتھ موسیق پسند ہے آپ کو مجھے لائٹ موسیق پسند ہے بلکل اس میں میدی حسن بھی کشور بھی رفی بھی راحت فتیلی بھی آتف حسلم بھی صحیح تو اس طرح کے اگرچہ میں نے کوئی تھوڑا بہت کلاسیکل میزک بھی سیکھا ہے ہے تو وہ بہت بڑی سیکھنا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ضرور ٹرائی ماری کہ اس کی بیسکس اور اس کی وہ سیکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے ایک دو تین استاد ہوتے تھے مہم جو ماسٹر صاحب ہوتے تھے کہ جاز وہ میرے خیال میں فلم اندسٹری میں بھی رہے اس میں ایک آرٹس کانسل لاہور میں چھوٹے غلام علی اور وہ ہوتے تھے تو ان کے ساتھ پھر یہ تھا کہ سیکھنے کی کوشش کی کافی عرصہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کلٹی میٹلی بس یہ تھا کہ بیسکس پتہ ہونے چاہیے موسیق کی تو اتنا آپ نے سیکھا بھی اور آپ کو شوق بھی ہے اور بیسکس بھی آپ کو پتہ ہیں تو پھر ہم میں نہیں سمجھتی کہ میوزک کے بغیر آپ کچھ نہیں سناتا تھے کیوں سمیہ سمیہ کیا گنگناتے رہتے ہیں گھر میں جی تو بس پھر ابھی آپ سنائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں چلیں ابھی تھوڑی دیر میں سنتے ہیں آپ سے اور یہ ہم ابھی مس نہیں کریں گے یہ ایسا موقع ہے جس کا ہم نے نہیں مس کرنا کیونکہ ساتھ میں سمیہ بیٹھی ہیں سمیہ آپ سے یہ جانا چاہوں گی جس طرح انہیں موسیق پسند ہے تو آپ کو بھی اکنین پسند ہے ہوگا کیونکہ کہتے ہیں موسیقی ایسی چیز ہے جو شاید ہی کوئی ہوگا جو جس سے کہتے ہیں کہ اگر وہ زندگی سے بیزار ہے تو شاید وہ موسیق سے اس کو لگا ہوگیا تو آپ بھی کچھ گنگناتی ہیں یا آپ کے بھی ہوتا ہے کہ جس طرح تنویر صاحب نہیں نہیں سننے کا مجھے سننے کا ہے جی تو ان کے ساتھ جو ان کو پسند ہے وہ آپ کو بھی موسیقی اس طرح کا ہی پسند ہے جی ڈیفرین ہے نہیں مجھے ہر طرح کا موسیقی پسند ہے جو بھی یہ گاتے ہیں پسندیدہ گانا تو میں آپ سے سنوں گی آپ یاد کر لیجے گابی لیکن پسندیدہ کھانا آپ کا کونسا ہے سمیہ کیا اچھی کہنا چاہیے کہتے ہیں کہ اگر دل میں اترنا ہے شوہر کے تو کھانا بیوی کے لیے ہے تو اچھا کھانا بناتی ہیں اچھی کھانا بناتی ہیں اچھی کھانا بناتی ہیں very good very good بلکہ ہمارے ہاں جو کھانا بنانے والا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ خود اس کو انسٹریکشن نہ دے دے اور جو خود کو کرتی ہے she is extremely good کونسی اسی دش ہے جو سب سے زیادہ آپ کی فیوریٹ ہے جو سمیہ بناتی بھی ہے اور جب وہ خوش ہوتی ہیں تو آپ کے لیے بناتی ہیں بلکہ پالک گوشت بھنڈی اور ایک ان کا چکن ایک دہی چکن کے اندر ہوتا ہے وہ special specialty otherwise جو بھی چیز ہے he is very good cook بلکہ کئی دفعہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہ تم کوئی ریسٹورنٹ کھول لو اتنا اچھا کانا اور کوئی شیف وغیرہ ان کو ٹرین کر لو تمہارے لئے تو یہ بڑا ایک آئی ڈیل ہوگا لیکن definitely she is the housewife کبھی خود کچن میں جاتے ہیں ان کا ساپ دیتے ہیں اور شاک ہے cooking کا تھوڑا بات کرنے کا نہیں مجھے شاک ضرور ہے ٹائم نہیں ملتا اور کچھ چیزیں ضرور ٹرائ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کبھی ٹائم ملے کتنا ٹائم دیتے ہیں فیملی کو سمجھا یہ آہ شام کے بعد آفیس کے بعد موسٹلی آپ کے لیے ٹائم ہے بلکہ کیا شاپنگ کروانے لے کے جاتے ہیں چی بلکہ شاپنگ کی بھی کروانے میں چاہتے ہیں یس ہم لوگ بہت گھومتے ہیں اور ہم ایک دوسری کی کمپنی بہتٹن آئے کرتے ہیں موسیس کس قسم کی ترسیب کرتے ہیں آپ تنویس آپ میرا خل میں ہر طرح کی ہر طرح ہے بلکل 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 انگلیش بھی اردو بھی جو بھی موویز ہوں کوئی اچھی جس کی تعریف سن لی ساری تو نہیں لیکن یہ ہے کہ جس کی تعریف بہت سن لی تو وہ ضرور یہ ہے کہ جا کے دیکھتے ہیں ابھی میں ایک چیز جو آپ سے ابھی جب آپ کے گھر میں مینٹر ہوئی تو میں نے بہت سی چیزیں دیکھیں جس میں ایک آپ کیا جو روم ہے لائی بریری میں نے آپ کے دیکھی جس سے لگا کہ آپ کو بہت زیادہ کتابوں سے لگاؤ ہے اس کے بعد پھر جب میں نے اپنی ٹیبل پہ جب آپ سے زگر کی آپ نے ٹیبل میں مووا کے وہ بکس رکھی ہیں اس وقت تنویر صاحب نے جو انہوں نے خود لکھی ہیں سیلز ٹیکس انسٹرکشن کے حوالے سے انہوں نے وولیوم وان ٹو این ٹری جی تری وولیوم آپ نے لکھے ہیں اور اسی ایک ہے پاکستان کسٹم پیپرلیس کمپیٹرائز سسٹم اس کے اوپر آپ نے لکھی ہے تو یہ اتنا ٹائم مل جاتے آپ کو کہ آپ اتنی بڑی بڑی یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹی سی ہو اتنی موٹی موٹی آپ نے بکس لکھی ہیں یہ میری چوتھے کتاب ہے دو کتابیں سامنے رکھی ہیں ایک ایک سائز پہ لکھی اور یہ اوٹومیشن کے اوپر تھی سیلز ٹیکس کے اوپر دو کتابیں لکھی ہیں ابھی ایک اور بھی کتاب اوٹومیشن پہ نہیں بھی لکھ رہا ہوں تو ٹائم بس ایسی ہے کہ نکالنا پڑتا ہے اور بلکہ شاید میں اپنے لیکن یہ ہے کہ آئی تھنگ لیکن زندگی میں ٹائم تو سب کے پاس ایک جات ہے آپ کچھ ڈیڈیکیٹ کر لیں کہ ڈیلی دو گھنٹے اس کو دینے ہیں حالانکہ میں میوزک کو بھی اپنا ٹائم دے رہا ہوتا ہوں میں اپنا کتابیں پڑھنے کو بھی دے رہا ہوتا ہوں اور یہ نہیں کہ فیملی کے ساتھ کوئی وہ ہے فیملی کو بھی اتنائی میں ٹائم دے رہا ہوتا ہوں تو تمام چیزوں کے باوجود یہ ہے کہ بہر حال میں نے کنٹینیو کیا ہوا ہے اور یہ اب پانچوں میں کتاب ہے وہ لیکن یہ سارے کتابیں یوں ہیں سیریس نویت کی ڈپارٹمنٹل اور کسٹم سیلس ٹیکس ایک سائز ٹیکس رلیٹیٹڈ بکس ہیں سہیی یہ آپ کے تمام ایکسپیرینسی ہیں جن کو آپ اس میں آر بک کی شکل میں لے کر آئے ہیں یہ اوپومیشن ہے یہ تو کیونکہ میں نے یہ پورا کا پورا پیپرلیس سسٹم خود ڈیویلپ کیا تھا اور نئے سرے سے کر کے اور ہم نے یہ چلایا بلکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایک چلا رہے تھے باہر کی فرم وہ تو اس کے تقریباً دس پندرہ عرب روپے مانگ رہے تھے ہنڈرڈ ملین ڈالرز تو اس سے اب یہ ہے کہ ہم نے تو وہ دس کروڑ روپے میں ایک گورنمنٹ کو بنا کے دیا اور اس میں آئی وز پروجیک ڈریکٹر تین سال اس کو بنایا تو پھر مجھے خیال آئے کہ لوگوں کو بڑی مشکلات ہیں سمجھنے میں کیونکہ میں نے خود بنایا تھا تو پھر میں نے ایک ایک سکرین شورٹ کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ آپ نے اس بک میں کیسے آپ نے اس بک میں کیسے آپ نے اس بک میں کیسے آپ نے اسی طرح سیلس ٹیکس کیسی طرح یہ پورے قانون میں جو کلیریفکیشنز تھیں اس سلسلے میں تاکہ وہ مزید لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے تو اس طرح ڈیفرنٹ جو کتاب اور ابھی آگے مزید آپ اس پر کام کر رہے ہیں تو یہاں سمیہ اتنا ماشاءاللہ ان کا جو ہے بیزی شیڈیول بھی ہے پھر یہ بک رائٹنگ بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد سمیہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مور دن فرینڈ یہ تو میں سمجھتے ہیں اس سے اچھا تنویر صاحب آپ کے لیے کوئی کوئی جملہ نہیں ہوگا جو سمیہ نے آپ کے لیے بولا ہے سمیہ آپ نے کہا شاپنگ میں بھی لے کے جاتے ہیں مووی بھی دیکھتے ہیں ٹائیولنگ کتنا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہر اس پر جانا جاتے ہیں ہاں وزیٹ پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں پھر یہ تو کام میں بیزی ہو جائیں گے تو بہتر ہے بہتر ہے بیجوں اس طرح بھی بتایا ہاں جیسے کہ انہوں نے آج کیا تھا یہ گئے تھے بہار اور وہاں پر میرا مرد ہوا لیکن اس وقت میرا وزیو نہیں تھا میں نے مرد ہوا لیکن اس طرح جب ہم لوگ گئے ہیں ملائشیا تو ہم لوگ گئے ہیں تو یہاں ہم لوگ گئے ہیں ملائشیا تو ہم لوگ گئے ہیں اور اسے گئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ سب سے آگے ہیں جہاں مرضی جہاں آپ کو ہوں ہیل ٹیک ہوں اور ایسا ہونا ہی چاہیے دیکھیں میرے دو بھائی یو ایس اے میں ہیں تو کہیں کانفرنس ہے کہ ہماری یو ایس اے میں تھی تو وہاں سے ہم لوگ چلے گیا آگئے ہیں وہاں پر چھٹی لے کے بھائی کے پاس تو ہم وہاں پر جا کے میں انٹرنیشنل لائسنس لے کے جاتا ہوں کسی کے وہ نہیں ہوتے محتاج بھائی سے بس گاڑی لی صبح کو نکل گیا اور شام کو واپسی یہ تو بہت اچھا ہے نا کمپنی بھی ساتھ میں آپ کی میسیز بھی ساتھ میں جی 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 بس لیا اور یا بچوں وہاں پر ہے ایک بیٹی بھی تو بس بس ساتھ لیا اور صبح کو نکلے شام کو واپس ایک بیٹی جو ہے وہ اس کی بھی شادی ہو چکی ہے بیٹا ہے اس کی بھی بھی ریسنٹ ہوئی ہے چھوٹی بیٹی ہے بس وہ پڑھ رہی ہے صحیح تو وہ چچا کے پاس چلی گئی تو وہاں پڑھ رہی ہے لیکن اچھی کمپنی ہے جن سے خارج جس طرح جس طرح بڑی بات یہ کہ جس طرح آپ نے اپنے ٹائم کو ہر ایک کے لئے ڈیوائٹ کیا ہے طنویر صاحب بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں طنویر صاحب کی روٹین اگر میں سامیاب سے جانا چاہوں تو آپ ان کی روٹین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یا آپ ان کی روٹین کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جی میں لے کے چلتے ہیں … آپ لے کے چلتے ہیں تو کیا روٹین کیا ہے طنویر صاحب کی یہ روٹین کیا ہے اس محوش آب، جیسے صبح آفس جانا اور آفس کے وقت ان کو godver کاص باisk dod کر رہاً جلدی 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 اور ہماری شوق بھی ملتے چھلتے ہیں صحیح آپ بھولنا جائے گا مجھے بھی یاد ہے انہوں نے بھی یاد کرا دیا اب آپ کے چاند آگئی کہ آپ مجھے کچھ سنا دیں مجھے نہیں ہم سب کچھ سنا دیں نہیں میرے خوبصورت سے مجھے اشارہ کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھے میں نہیں مانور چاہے کچھ بھی ہو چاہے آپ سمیہ کی محبت میں سنائیے انشاءاللہ چلیں مجھے سوچ لینے دے چلیں آپ سوچیے میں آپ سے چاہے لاس میں سنوں لیکن سنوں گی اب میں چاہوں گی کہ سمیہ آپ سے ایک بار پھر سے تنویر صاحب کے بارے میں مزید جانوں کہ جب یہ بکس لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ تو آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ اپنے فیل سے ریلیٹڈ لکھ رہے ہیں کچھ کوئی ڈیفرنٹ اس پر لکھیں ہوا کہ آپ نے اس طرح بیٹھ کے ان سے کہا ہو یا آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہے آگے لوگوں کے لئے فائدہ ہے کیونکہ ان کو وہ چیز نہیں ملی جو یہ لوگ تک پہچا رہے ہیں اصل میں ان کا جو یہ بکس لکھتے ہیں یہ ان کا پیشن ہے اور آپ رکھیں جانے اس پیشن میں کبھی بھی میں نہیں بولتی ہوں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے البتہ تھوڑا سی کہتی ہوں تھوڑا سا تنویر ہٹ کے کچھ اور بھی کرنے جب میں بہت زیادہ publishing کے نزدیک ہوتے ہیں آز پاس تو میں ایک دو گھنٹہ ہی دے رہا ہوں یہ رات کو لیٹ لیکن جب وہ کوئی نزدیک آتے ہیں تو ضرور سے زیادہ تائم دینے لگتا ہوں کہ publishing نزدیک آہ ہے اور تب یہ بہت 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 ہوجاتے ہیں بہت بہت تک ہوتے ہیں یہ بہت تک ہوتے ہیں کہ کہ وہ اس طرح بھی نہیں ملتا ہوتا ہوگا ہوتا 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 ہے تو اس وقت آپ ان کو کہیں یقیناً سیر کرنے کے لیے بھیج دیا کریں میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں یہ سجیشن اس لیے دے رہی ہوں آپ بھی ریلیکس ہوں گے پھر وہ بھی ورنہ اس طرح آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہوگا یقیناً آپ سہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ جب آپ اتنا ٹائم دے لیکن دو مہینے حال سے تھوڑا سا ہی ٹائم ہے بلکل تنویر صاحب اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں خود خود سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اپنی اپنی گروم رہنا اپنے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا اتنا ایکٹیو لائیو ہے کیونکہ آپ کی ہر وقت بزی بھی ہے میں نے اپنے کتابیں پڑھنا میرا شوق ہے رات تو سوتے ہوئے یعنی کہ ان کے ٹائم میں سے کوئی لو کونسی کتاب زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں کوئی ایسی 3 بکس آپ کے جاب کی فیورٹ ہوں کتابیں بے شمار ہیں ویسے جو مجھے اچھی لگی میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا مودودی صاحب نے بڑی اچھی جو تفسیر لکھی ہے وہ مجھے بہت اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ یورپ کی ہسٹری مجھے بہت اچھی لگی صحیح اپنے اس میں ابھی ریسنٹلی خیر میں نے پڑھی 40 rules of love وہ مولانا رومی اور اس کی کتاب پر اتنی زندگی پر اور تبریز جو تھے شمس تبریز اتنی خوبصورت اور انٹرسٹنگ کتاب میں نے نہیں پڑھی اور بھی رومی کی پڑھی ہوں گی لیکن اس سے زیادہ غالب کی شاعری کیونکہ شعر و شاعری مجھے بہت وہ ہے اور غالب کا کوئی شعر بھی سنوں گی آپ سے میں اور وارن پیس اور نیلسن منڈیلا کی بے شمار ہیں کتابیں لیکن یہ ویسے ہیں جو جن کو آپ کی فیورٹ بکس میں سے ہیں تنویر صاحب اور سمیہ ابھی مجھے بہت اچھا لگا اس سیگمنٹ پر آپ سے باتیں کر کے لیکن ایک ایسا سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا انتظار نہ صرف مجھے ہوتا ہے کہ پروگرام میں جلدی سے وہ سیگمنٹ آ جائے بلکہ ہمارے ناظرین جو وہاں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ریپٹ فائر وہ ہم کریں گے آپ سے ابھی لیکن ریپٹ فائر سے پہلے ڈیو ہے آپ نے ایک گانا سنانا ہے دوسری چیز ہے جی غالب کی فوٹری نے بہت پسند ہے تو غالب کا کوئی ایسا اشار یا کوئی شیر آپ ضرور ہمیں سنائیں گے اور اچھا لگے گا تنویر صاحب کیونکہ جو لوگ ابھی آپ کو آفس میں دیکھ چکے ہیں وہ گھر میں تھوڑا ڈیفرنٹ دیکھنا جاتے ہیں یہ نہیں کہ شلوار کمیز میں دیکھنا چاہتے ہیں اصل چیز ہے کہ آپ کے لائف اسٹائل اور کیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک بریک سے آگے ہیں واپس آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بوس میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہنور علیہ اور میرے ساتھ اس وقت ہیں تنویر صاحب اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں بہت مزے کیوں ساتھ سا سمیہ بخاری ان کی میسیج بھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے بریک سے پہلے تنویر صاحب دو چیزیں جب میں نے کہا تھا میں ریپیٹ فائر کا اراؤنڈ کروں گی لیکن اس سے پہلے بہت ضروری جو آپ کو بھی اس کا انتظار ہے وہ یہ کہ غالب کی شاعری بہت پسند ہے تنویر صاحب کو گانا بھی اچھا گانا آتا ہے سنانا نہیں آتا یہ تنی دیر سے یہ کہہ رہے لیکن ہم سن کے رہیں گے پہلے آپ کیا سنائیں گے اس وقت تنویر صاحب آپ بتائیں آپ شے سنانا پسند کریں گے یا پھر آپ گانا سنانا پسند کریں گے چلیں آپ کو شیر غالب نہیں سارے میں نے بہت شاعری پڑی ہے اور کوئی بیس تیس چالیس شاعروں کو لیکن ویسے غالب کی شاعری بہت پسند ہے ایک ان کا شیر ہے غالب کا یہ جو لالچ ہے یہ ختم ہو جائے دوزخ اور بہت کا کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھے کام نہ کرے کہ دوزخ کو کہتا ہے کوئی بہت کو لے کر دوزخ میں ڈال دو تاکہ بغیر لالچ کے اچھے کام کیا جائیں زبوداست اور اور آپ کو کس کے لیے اب 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 اکنا سمیہ کے لیے پھر سنا دیں سمیہ آپ کو سناتے رہتے ہوں گے ایسے جب گانا گانا آتا ہے گانے میں بھرمون آتے ہوئے ہاں گانا آتے ہیں ہم تو فنا ہو گئے ان کی آنکھیں دیکھ کر غالب نہ جانے وہ آئینا کیسے دیکھتے ہوں گے زبوداست بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے سمیہ موڈ اچھا ہوتا ہے تو جب آپ کو گانا سناتے ہیں آپ کیا لگتا آپ کس طرح فرکشوشن بہت ہوتی ہوگی ان کے موڈ میں جس طرح آپ نے کہا کہا کہ ان کو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے صبح ان کا ڈیفرنٹ موڈ ہوتا ہے اور شام کو آل ٹوگئی دیفرنٹ موڈ ہوتا ہے صبح کو بھاگ دور لگی ہوتی ہے لیکن لیکن شام کو ریلیکس ہوتا ہے بٹ ہیز وری موڈی کھانا آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے ہیں؟ بہت زیادہ یا کہتے ہیں کہ نہیں چلو باہر چلتے ہیں آج کہیں باہر چلتے ہیں آپ کے ہاتھ کا پسند کرتے ہیں اپنے ریپیٹ فائر کے راؤن کی طرف اور آپ سے کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں کروں گے ایسے ایسے اپنے جواب دینے اور صحیح صحیح جواب دینے سمیہ آپ بھی بیچ میں ان کی گواہ ہوں گی جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا سب کچھ کہوں گا صحیح چلو یہ اچھی بات ہو گئی کچھ لوگوں کے نام آپ سے شیئر کروں گی تنوری صاحب جو پہلا لفظ آپ کے مائنڈ بے وہ آپ بتائیے گا خورم دستگیر خان پولیٹیشن اساق دار گریٹ فائننس منسٹر جنہوں نے ٹوٹل بدل دی پاکستان کی میکرو اکنومک مراد علی شاہ اینرڈیٹک وزیر اللہ وزیر اللہ انرڈیٹک وزیر اللہ انرڈیٹک وزیر اللہ انرڈیٹک ایشت اللہ باد ایشت اللہ لوگ پروفائل اور ویڈیسنٹ پرسن جو ہمارے اب ایسا سوال ہے سامیہ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں اگر یہ غلط بتائیں تو آپ سہی کر دیجائے اسے شادی میں مو دکھائی میں سامیہ کو آپ نے کیا دیا تھا سوچنا پڑ گیا سامیہ آپ بتائیے آپ سے پوچھ رہی ہوں میں سمجھے آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے پوچھ رہی ہوں ان کو وہ دی تھی انگوٹھی 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 در پہنگتے ہیں سامیہ سامیہ آپ بتائیے کیا دیا تھا ان میں سے کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر آپ ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ واری سیٹ پہ ان خاتون کو بٹھانا پڑ جائے نام میں آپ کو بتاؤں گی خاتون آپ چوز کریں گے کہ ان کو بٹھائیں گے آپ پھر دوست آشک آوان شیری مزاری میرا یا پھر شرمیلا فاروقی میرے خیر میں میری بی بی دادا بیتے ہوئے اوہ گوش اچھا انہی کے ساتھ ٹھیک کیونکہ ٹریولنگ موسٹی ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھاتا تنویر صاحب سامیہ میں جس بھی پروگرام میں جاتی ہوں اپنے جو بھی مہمان باس کے ہوتے ہیں اور ان کی جب مسیس ساتھ بیٹھ کے سوال کا جواب وہ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا موسٹلی کا جواب یہ ہی ہوا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پروگرام کے بعد ان کو اپنے گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے بلکل یہ بات نا اچھا جی تنویر صاحب اگر آپ کو کبھی کسی مووی کی آفر ہو تو کس ہی روین کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے نام میرے پاس بالکل نہیں ہے آپ بتائیں گے جی میرے خیال میں ایسی نوبتی نہیں ہے میں اس ٹائپ ہوں نہیں کہ کبھی پھر وہ میں کام کروں چلی اگر آپ کسی کے لیے گانا گانا کس کے لیے گانا گائیں گے کس کے لیے گانا گائیں گے کبھی میں کبھی کبھی ہمہ مالینی کبھی 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 آپ کو ملے تو کون سے دو ایسے کام ہیں جو آپ چاہیں گے بس وہ فوراں سے پہلے میں کر لوں I believe کہ ہمارے ہاں جو ہے نام education higher education science and technology اس پر ہمیں کوئی compromise نہیں کرنا چاہیے باقی تو بے وچمار ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری اگر کوئی ترقی کرنی ہے کسی ملک میں تو یہ اس کی سب سے پہلے جو ہے جن ملکوں نے کی ہے این پتھر سے ترقیری بلکہ human resource سے ہوتی ہے تو اس کو آپ کو تنوری صاحب لاس میں آپ سے صرف یہ جانا چاہوں گی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی آپ کی خود کی نظر میں کیا ہے ایک بات کامیابی مطلب اور نا کامی ایک تھوڑے سا اپنے اس کے کہہ لیں کہ سبجیکٹیو صدا ہے بات لیکن کامیابی یہ ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کہ اچھی گزار لی سٹیو جوبز جو ہے نا جب وہ اپل کے سربراہ اور انہوں نے مطلب کہ جتنا پیسہ بلین آف ڈالرز کمائے آخر میں کنسل ہو گیا تو بیٹ پر ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی مطلب کہ اپنی زندگی سے سیٹیسفائیٹ کے نہیں تو ان کو یہی تھا کہ زندگی میں جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ پیار لیں اور پیار دیں جتنا آپ لے سکتے ہیں صحیح اسی طرح پیسہ ویسا دوسری چیزیں یہ کامیابی نہیں بلکہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو کتنا پیار دیتے ہیں کتنا لیتے ہیں الحمدللہ اس معاملے میں بہت خوشکسمت ہے کہ میرے دوست بھی میرے گھر والے میرے آگے میرے بہن بھائی میرے اولاد تو یہ سب کے سب یوں ہیں they love me really اور یہی میرے حیال سے سب سے بڑی آپ کے اچھی منت ہے سب سے بڑی یہ اچھی منت ہے کہ کبھی کسی کو کوشش کی ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں بہت شکریہ تنویر صاحب کسی سے کوئی نفرت نہیں وہ نہ کی جائے I think this is the most important thing Thank you so much تنویر صاحب آپ نے ہمیں time دیا آپ نے گھر بلایا آپ نے office بلایا اور سب سے بڑھ کر اپنی missis سے ملوایا اور باقی مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ ساتھ بہت Lighter move میں بہت اچھی باتیں ہوئیں سمیہ آپ کا ہی بہت شکریہ اور ناظرین آپ کو یہاں کہوں گی یقینا آپ کو بھی جس طرح میں نے بہت enjoy کی اور مزہ آیا تنویر صاحب اور سمیہ کے ساتھ مل کے گھر آکے خاص طور سے جب باتیں کی تو یہ بلکل میرا بھی mood change ہوگیا اور ان لوگوں کا بھی اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ساتھ مہنور علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ